بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَهٍ فَتَبَيَّنُوا محترم بزرو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر کوئی آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو تو باتوں اور حدیثوں کی تحقیق کے سلسلے میں کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چھ لاکھ حدیث میں سے سانت ہزار دو سو پچھتر حدیثوں کو چن لیا اور باقی سب ضعیف موضوع معلق اور معلل حدیثیں تھیں ان کو آپ نے چھوڑ دیا اور کل آپ سے میں یہ وعدہ کیا تھا کہ آج آپ کے سامنے ضعیف حدیثیں کیسی ہوتے ہیں وہ حدیثیں ان کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ضعیف حدیثیں اپنے معنی اور مطلب کے حساب سے ہی پہچانی جاتی ہیں اور ضعیف حدیثیں خود کہتے ہیں کہ ان کا مطلب خود کہتا ہے کہ وہ ضعیف ہیں اور ضعیف حدیث وہ ہے جس میں سخہ راوی کے ساتھ باتیں نہ ہو کل جو آپ کے سامنے سات باتیں سخہ کی بتائی گئی تھی ان سات باتوں میں سے کوئی بات بھی اگر اس میں نہ ہو تو وہ ضعیف ہو جاتی ہے کہ اس کا حافظہ سچا اور پکا ہو کہ وہ جو ہے اس کا عقیدہ سچا ہو اور وہ جھوٹ بولنے والا نہ ہو اور وہ سنت اور پر عمل کرنے والا ہو اور وہ اپنے استاد کی حدیثوں کو یاد کرنے والا ہو اور اس کی حدیثوں میں کوئی خلاف فطرت بات نہ ہو اور وہ جس استاد سے حدیث کو روایت کرتا ہے اس سے لقا ہو ثابت ہو اور سما بھی ثابت ہو اور وہ اس کا تسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ حدیث پہنچاتا ہو تو کہ اللہ آپ کے سامنے بتایا تھا کہ ضعیف حدیثیں ضعیف حدیثیں وہ ہوتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے اور وہ ضعیف حدیثوں کو محدثین چھوڑ کر صحیح حدیثوں کو اپنی کتابوں میں جمع کی ہیں میں آپ کے سامنے چند ضعیف حدیثیں پیش کرتا ہوں شیخ الحدیث علماء عمران عیوب لاہوری نے پندرہ سو ضعیف حدیثوں کی یہ کتاب لکھی ہے جس کو دارو کتاب اسلامیہ دہری والوں نے شائع کیا ہے مولانا صاحب نے بڑی تحقیق کے بعد بڑے بڑے علماء محققین اور محدثین سے صحابی شدہ ضعیف حدیثوں کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہے جزا اللہ خیرہ بہت بڑا کارناموں نے انجام دیا ہے میں آج آپ کے سامنے صرف جنازے کے تعلق سے یا بیماریوں کے تعلق سے یا جو ہے جنازہ لے جانے کے تعلق سے ضعیف حدیثیں پیش کرتا ہوں صرف جنازہ اور بیماریوں کے تعلق سے باقی بہت سارے عبواب میں بہت ساری حدیثیں ہیں میں آپ کے سامنے چالیس حدیثیں ہیں جنازے کے بارے میں پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیرہ بیماریاں بندے کے لئے اللہ کے تحفے ہیں پس بندوں میں سے اللہ کا سب سے محبوب بندہ وہ ہے جسے سب سے زیادہ اللہ کے یہ تحفے اصول ہوئے ہیں تو یہ حدیث ضعیف ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار ہونے کو انسان کے لئے ایک اچھی بات اللہ کا تحفہ کا ہے حالانکہ اسی بات نہیں ہے انسان بیمار ہوتا ہے تو سبر کرنے کے بعد اس کو سواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ بار بار بیمار کرنے کے عرض کرنا یہ صحیح نہیں ہے دوسری حدیث بیماری ایک ہی مرتبہ ساری نازل ہو جاتی ہے بیماری ایک ہی مرتبہ ساری نازل ہو جاتی ہے مگر تندرستی تھوڑی تھوڑی نازل ہوتی ہے یہ حدیث بھی ضعیف ہے جس کو علامہ البانی نے اور جو ہے علامہ ابن حجر اسخال علیہ نے اور امام شوکاری نے ضعیف کہا ہے آج ساتیسی حدیث دنیا میں اللہ تعالیٰ جس کو بینائی ختم کر دے یعنی جس کی دو آنکھیں اللہ تعالیٰ لے لے تو اللہ پر واجب اور حق ہے کہ اس کے آنکھیں جہنم کے آنکھوں نہیں دیکھیں گی تو اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں واجب ہو اللہ اپنی مردی سے جس کو چاہتا ہے جنت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب میں ڈال دیتا ہے چوتھی حدیث تین روز تک بیمار رہتا ہے تو گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس روز اس کی مانے جنا ہو صرف معمولی تین روز پر اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضعیف حدیث ہے پھر رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین روز تک آدمی بیمار رہتا ہے تو گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس روز اس کی مانے اس کو جنا ہو تو تین دن کو بیمار ہو جانا گویا کہ پورے گناہوں سے پاک ہو جانے کی بشارت تیس حدیث میں دی گئی اسی لئے یہ حدیث ضعیف ہے اور پانچوں حدیث ہے خود کو بیمار ظاہر مت کرو اپنے آپ کو بیمار ہوں بول کر مدبرہ بیمار نہ ہونے کے پاس تو ایسا بولتے رہنے سے بیمار ہو جائے حالانکہ ایسا تو نہیں ہوتا خود کو بیمار ظاہر مت کرو بیمار ہو جاؤ گے اور اپنی قبریں مت خودو تو تم خود مر جاؤ گے بعض لوگ اپنے خبر پہلی کھود کر رکھتے ہیں تو یہ اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے لیکن اس حدیث میں بتایا گا کہ خبر کرنے والا جلدی مر جاتا ہے اور جو ہے اپنے آپ کو بیمار بتانے والا خود بیمار ہو جاتا ہے یہ بات جو ہے یہ حدیث ہیں یہ ضعیف حدیث ہیں خود اپنے مطلب سے بتاتی ہیں کہ ہم ضعیف ہیں اچھا چھٹی حدیث رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھا وضو کیا پھر ایدر و سواب کی نیے سے اپنے بھائی کی یادت کی تو اسے جہنم سے ستر سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جائے گا اب اس حدیث میں اگر کوئی اپنے بھائی کی یادت کرتا ہے تو وہ جہنم سے ستر سال تک کی مسافت تک دور ہو جاتا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی یادت کر اور فرشتے تمہارے حق میں رحمت کی دعا کریں گے مگر یہ حدیث ضعیف ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیں حدیث ہے جس نے کسی بیمار کی یادت کی اور اس کے باس گھڑی بھر بیٹھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک ہزار سال کا عجر جاری فرما دیتے ہیں اب بتا بتائیے کہ اگر کوئی آدمی بیمار کی یادت کے لئے گیا اور ایک آدھے گھنٹے کے لئے اس کے پاس بیٹھ کر بات کیا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے ایک ہزار سال سکے بنا معاف کر دیں گے یہ حدیث ضعیف ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ ایک مریض کی یادت چالیس یا پچاس سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے آپ بتائیے کہ یہ ایک مریض آدمی کی آدھے گھنٹے کے لئے پندرہ میریٹ کے لئے یادت کرنے تو اس کی یہ یادت چالیس یا پچاس سال کی عبادت سے بہتر ہو یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ اس کا اس حدیث کا معنی اور مطلب خود بتاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے مریضوں کی یادت نہ کرو تین مریضوں کو ایک آنکھ کی تکلیف والا مریض دوسرا دار کی تکلیف والا مریض تیسرا پھوڑے والا ان تین کی یادت نہ ہو حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مرض کی تخصیص نہیں کیے ہر ایک آدمی کی یادت کرنے کا حکم رسول اللہ علیہ وسلم دیا ہے بلکہ بھوڑے والا آدمی اگر سمجھے وہ جزامی بھی ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بیماری لگنے والی نہیں ہے اچھا بیس میں آدھی رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تمہاری یادت نہیں کرتا تم اس کی یادت نہ کرو حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم زیادہ کبھی بیمار نہیں ہوئے کوئی صاحب بھی آپ کی یادت کے لئے نہیں ہے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم صاحب آکے برابر ہیں یہاں یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ جو تمہاری یادت نہیں کرتا تم اس کی یادت نہ کرو یہ حدیث بھی ضعیف ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیماری کی حالت میں فوت ہوا وہ شہید کی موت مرا معمولی بیمار ہو کر مرا تو شہادت اس کو نصیب نہیں ہوگی تو فرماتے ہیں کہ جو بیماری کی حالت میں فوت ہوا وہ شہید کی موت مرا اسی طرح آپ نے فرمایا مسافر کی حالت میں اگر موت ہوئی تو وہ شہادت کی موت ہوئی حالانکہ صحیح حدیثوں سے ایسا کہیں بھی جو ہی نہیں ہے صحیح حدیثوں سے اتنا ثابت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعاون میں مرنے والا کرونا والد جیسے بیماری میں مرنے والا شہید ہو سکتا ہے اور جو ہے پانی میں ڈوبنے والا آگ میں جلنے والا اور جو حدیثیں مرنے والا ایسا سات شہیدوں کو رسول اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اچھا رہا 22 ہی حدیث محروم وہ شخص ہے جو وصیت سے محروم رہا ہر انسان کو وصیت کرنا ضروری نہیں ہے اگر کوئی آدمی وصیت کرتا ہے تو اچھی بات ہے اگر وصیت نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ حدیث یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت سے محروم ہے وصیت نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم ہو جائے گا اچھا 23 ہی حدیث جو بیت المقدس میں فوت ہوا وہ آسمان میں فوت ہوا اب جو کو بیت المقدس میں اگر مرنے والا آسمان پر مرنے والے کے برابر ہے تو مدیرہ بھی مرنے والا مدیرہ میں مرنے والے کا کیا موقع ہوگا اور قابط اللہ میں مرنے والے کا کیا موقع ہوگا کہیں کسی حدیث میں نہیں بتایا گیا کہ قابط اللہ میں اور مدیرہ منورہ میں مرنے والا کا اتنا صحابہ یہ صحابہ ایسا ہے تو یہاں یہ حدیث ضعیف ہے اچھا اور 24 ہی حدیث اگر موت کی تکلیف کا یہ خطرہ زمین کے سارے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ پگل جائیں گے تو یہ موت کی تکلیف کا یہ خطرہ زمین کے سارے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑت پگل جائے گے تو کیا موت اتنی سخت ہے اور اتنی سخت موت کیا انسان کو ہوتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کی موت جو ہے عیشہ نکال لی جاتی ہے جیسے گنجے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے اور کافر کی موت کو تکلیف ہونا یہ ہے کیونکہ اس کا کفر جو ہے اس کے لائق ہے اچھا 25 جو ہے جیسے موت ہر مسلمان کے لئے اس کے گناہوں کا کفر آئے یہ بھی ضعیف حدیث ہے کہ ایک انسان کا مرنا گویا اس کے گناہوں کا کفرہ نہیں ہے اگر کوئی آدمی بیمار ہوا ہے بیماری تکلیف اٹھایا تو اس کے گناہوں کا کفرہ ہو سکتا ہے لیکن موت کفرہ نہیں ہے اچھا 26 حدیث اپنے مرنے والوں کے خریب سورہ یاسین پڑھا کرو عام طور پر جو ہے جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے مرنے کے خریب ہوتا ہے سگرات کے حالت میں ہوتا ہے تو لوگ سورہ یاسین کو پڑھا کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والوں کے خریب سورہ یاسین پڑھا کرو یا جس مردے پر سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرما دیتے ہیں اور موت آسانی سے ہو جاتی ہے یہ حدیث بھی ضعیف ہے اور عام طور پر لوگوں کا اس حدیث پر عمل ہے ضعیف حدیث پر حالانکہ معجیسین اکرام فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث پر عمل کرنا چاہیے ضعیف حدیث کو اب پر عمل نہیں کرنا چاہیے اچھا اور ستہینس و انیس زندہ افراد کے رونے کی وجہ سے مہید پر گرم پانی چھڑکا جاتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرما ہے کہ نوحہ نہ کرو چیخہ چلا کر نہ رو رونے والے کو عذاب ہوتا ہے مگر مرنے والے کو کیا بھی عذاب نہیں ہوتا مگر یہ حدیث بتاتی ہے کہ وہ رونے والا اگر روتا ہے تو مرنے والے کو عذاب بتائے یہ حدیث بھی ضعیف ہے اچھا رسول اللہ 28 حدیث میں فرماتے ہیں اپنے مردوں کے ساتھ وہ سلو کرو جو دلنوں کے ساتھ کرتے ہو یعنی جیسے دلنوں کو سواتے ہیں جیسے اسے بناتے ہیں اچھے کپڑے پیناتے ہیں اور اس کو خجبہ لگاتے ہیں اس طرح جو ہے اپنے مردوں کے ساتھ رسول اللہ فرمایا کہ کافور لگاؤ سفید کپڑے پہناؤ کپڑے پہناؤ اور اس کے کپڑے پہن اچھا ہو یہ ہے تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے اچھا بانتی جو مہیت کو غسل دے وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس دل اس کی مانے جنا ہو اگر کوئی مہیت کو غسل دینے والا آتا ہے موزن تو وہ جو ہے غسل دینے کے بعد گناہوں سے بلکل پاک ہو جاتا ہے تو موزن لوگ کتنے مہیتوں کو غسل دے تھے ہیں اور کتنے بار وہ گناہوں سے پاک ہوتے جائیں گے اور کتنے بار وہ جو ہے اپنے آپ اپنے آپ کو معصوم سمجھیں گے تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے آپ کو خود ہی غسل دیا اور خود ہی کفن پہنا پھر وہ وفات پا گئے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی پر اتفا کیا یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ انہو جو ہے ان کو پھر غسل نہیں دیا یہ بلکل ضعیف حدیث ہے حدیثوں صحیح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا اور کفن اپنے ہاتھوں سے پہنا پھر ان کو جو ہے دفن کیا رسول اللہ عنہ نے فرمایا اپنے مردوں کو اچھا کفن دو کیونکہ وہ خبروں میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں حالانکہ خبروں میں روحیں انسان کی مرنے والے کی روحیں جا کر آلہ علی میں یا سجین میں رہ جاتے ہیں تو یہاں یہ حدیث میں رسول اللہ عنہ کا فرما بتا رہے ہیں ضعیف حدیث ہے کہ اچھا کفن دو کیونکہ وہ یہ دوسرے سے خبروں میں کیسے مل سکتے ہیں کیسے ملاقات کر سکتے ہیں یہ بلکل اس خدیف بتاتے ہیں کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں آچھا 32 حدیث جو میت کی چار پائی کے چاروں طرف خندہ دے یعنی جنازہ لے جاتے ہیں جو جنازے کے چاروں طرف خندہ دے اللہ تعالیٰ اس کے چالیس کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا دے تو صرف جنازے کو خندہ دینے سے چالیس کبیرہ گناہ بڑے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ حدیث میں ضعیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کے ساتھ چل رہے ہوتے تو آپ اسے صرف یہی کلمہ لا الہ الا اللہ کے سنا جاتا تو رسول اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ پڑھتے تو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے چلتے اور جنازے کے ساتھ لا الہ الا پڑھتے جانا یہ ضعیف حدیث ہے کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ جنازہ اٹھانے والا جنازے ساتھ چلنے والا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہئے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کے ساتھ چلنے والے تمام افراد کی بخشش ہو جاتی ہیں یہ بھی ضعیف حدیث ہے کیونکہ جنازے کے ساتھ چلنے والا فاجر ہوتا ہے مومن ہوتا ہے نمازی ہوتا ہے بے نمازی ہوتا ہے عبیداتی ہوتا ہے مشرق ہوتا ہے ان کی سب کی بخشش کیسے ہو جائے گی اچھا پینٹیس فہدیس مومن کے قرامت ہے کہ اس کے جنازے کے ساتھ چلنے والے کو بخش پا دے کیا مومن آدمی جس کے جنازے میں چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کر سکے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی اجازت کے باہر کوئی سفارش نہیں کر سکتا اور بچے کی نمازی جنازہ نہیں پڑھی جائے گی حالانکہ بچے کی نمازی جنازہ پڑھنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی نمازی جنازہ میں پڑھنے کی دعا بھی فرمائیے کہ اللہ ماجہلون لنا فرطوں و سلفوں و زخروں زخروں و واجرہ یہ دعا بچے کی نمازی جنازہ میں پڑھی جاتی ہے اچھا سیتیس حدیث ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کو سورہ فاتحہ پڑھیں تو مرنے والوں پر سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا اسی لئے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جناب مہید کو دفن کرنے کے بعد چالیس ختم پڑھا کر الفاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ بھی ضعیف حدیث ہے مرنے والوں پر فاتحہ پڑھنا یہ ضعیف حدیث ہے اچھا اٹریس چوندیس جس نے مجید میں نمازی جنازہ پڑھی اس کے لئے کچھ عجر نہیں ہے حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مومنین جو صحابہ اکرام وفات پاتے تھے ان کو مجید میں لاکر ممبر کے پاس رکھ کر نمازی جنازہ رسول اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے ابھی اس حدیث میں کہتے ہیں کہ مجید میں نمازی جنازہ پڑھنے سے عجر نہیں ملے گا یہ ضعیف حدیث ہے اچھا اور عورت کے دو پردے ہیں یہ قبر اور شور حالانکہ عورت جو ہے اپنے شور کے علاوہ پردے کے ساتھ کہیں بھی جا سکتے آ سکتے ہیں وہ ہر جگہ پردہ کر سکتے ہیں اور چالیس چیندیس میری امت کا خبروں پر تیویل خیام کرنا ان کے گناہوں میں کہ معاف ہونے کا ذریعہ ہے یعنی خبر مدفن کرنے کے بعد خبروں پر بہت دیر تک کھڑے ہونے سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ بھی حدیث ضعیف ہے جس نے اپنے والدہ کی خبر کی زیارت کی وہ اپنے وہ ایسے ہے جیسے اس نے عمرہ کیا والدہ کی خبر کی زیارت کرنے سے عمرہ کا سواب ہرگز نہیں ملتا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ ضعیف حدیث ہے کسی مردے کے ہٹی توڑنا زندہ انسان کے ہٹی توڑنے کے برابر ہے یہ بھی ضعیف حدیث ہے بلا شبہ اہل زمین کی دعا سے خبر والوں میں پہاڑوں کے برابر رحمت نازل ہوتی دوسرے لوگ دعا کرتے ہیں تو خبر والوں پر پہاڑوں کے برابر رحمت نازل ہوتی یہ بھی ضعیف حدیث ہے اور ایک ضعیف حدیث ہے جس نے اسلام کا حج کیا میری خبر کی زیارت کی کسی غزوے میں شرکت کی اور بیت المقدس پہنچ کر مجھ پر دور پڑا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرائض معاف کر دے گا حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے فرائض معاف نہیں کرے گا اور حقوق اللہ ہے فرائض حقوق اللہ سے ہے اور یہ حقوق اللہ کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا تو ضعیف حدیثوں میں سے ایک علامہ البانی اور امام شوکانی اور دوسرے معدیسی نے کہا ہے کہ وضو کے دوران گردن کا مساکرنا ضعیف ہے وضو کے بعد آسمان کی طرف آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی اٹھانا اور دعا پڑنا ضعیف ہے اعظام کے درمیان انگوٹوں کے ساتھ آنکھوں کو چومنا یہ بھی ضعیف ہے یہ تمام ضعیف حدیثیں جو ہے لوگوں نے اپنی غرض اور اپنے مقصد کے لیے یا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے یا جو ہے لوگوں میں عزت پانے کے لیے یا محدیز بننے کے لیے ایسے ضعیف حدیثیں لوگ بنا کر یہ ضعیف حدیثوں پر کچھ حالو کرتے تھے تو یہ محدیزین اکرام نے اپنے تمام ضعیف حدیثوں کو چھاڑ کر صحیح حدیثوں کو امت کے سامنے پیش کیا اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو خبر فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ